سوہے گئیس تو ڈریپ کوکو کی لاسٹ ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا کہ ڈریپ کوکو دیتھ کا سر الگ کر دیتا ہے لیکن پھر دیتھ دوبارہ سے ٹھیک ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دیتھ ایک اور ٹائم لائن میں جاتا ہے ڈریپ جیکٹ ڈونڈنے کے لیے لیکن وہاں سے اسے ڈریپ جیکٹ نہیں ملتی اور پھر وہ اس ٹائم لائن کے گوکو وجیٹا پکلو اور کریلین کو مار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد فیوچر ڈریپ کوکو ڈریپ کوکو اور رومنیکنگ کوکو کو ایک اور ٹائم لائن میں لے آتا ہے جہاں پر چھوہاں پوٹل ہوتا ہے اور پھر وہاں پر وہ ملتے ہیں ڈریپ فریضہ سے تو پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے آج کی ویڈیو تو سٹارٹنگ میں ڈریپ فریضہ ڈریپ کوکو کو پانچ مارنے جاتا ہے لیکن پھر ڈریپ کوکو فریضہ کے پانچ کو ڈوچ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فریزہ کو پانچ مارتا ہے لیکن پھر فریزہ بھی اس کے پانچ کو ڈوج کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد فریزہ پاور اپ کرنے لگ جاتا ہے اور اب وہ اپنی اس فوم کی فل پاور کو یوز کرے گا اور پھر اس کے بعد فریزہ ڈریپ کوکو کو پانچ مارتا ہے اور اس کے پانچ سے ڈریپ کوکو کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈریپ کوکو بولتا ہے اب مجھے بھی اپنی بیس فوم کی فل پاور کو یوز کرنا ہوگا اور اب ڈریپ کوکو بھی یوز کرے گا اپنی بیس فوم کی فول پاور کو تو پھر اس کے بعد ڈریپ فریزہ اور ڈریپ کوکو دونوں ایک دوسرے کو پانچ مارنے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے پانچ آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ دیکھ کے فیوچر ڈریپ کوکو بولتا ہے فریزہ کی یہ فوم اور ڈریپ کوکو کی بیس فوم دونوں کی پاور سپراہ پر ہیں ہو سکتا ہے فریزہ کے پاس کوئی نیو فوم بھی ہو کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا پوٹینشل کافی زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد کافی ٹائم تک ڈریپ کوکو اور ڈریپ فریزہ ایک دوسرے سے فائٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد گوکو بولتا ہے فریزہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس فائٹ کو ایک نیو لیول پر لے کر چلے جائیں تو پھر اس کے بعد فریزہ پاور اپ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ ٹرانس فوم ہو جاتا ہے اپنی گولڈن فوم میں اور پھر اس کے بعد ڈریپ کوکو بھی ٹرانس فوم ہو جاتا ہے سوپر سین میں اور پھر اس کے بعد ڈریپ کوکو فریزہ کو پانچ مارنے جاتا ہے لیکن پھر فریزہ آسانی سے ڈریپ کوکو کے پانچ کو روک لیتا ہے اور پھر وہ اس سے بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی اس فوم سے میری گولڈن فوم کو ہرا پاؤگی تو پھر اس کے بعد ڈریپ فریزہ ڈریپ کوکو کو پانچ مارتا ہے اور فریزہ کے اس پانچ سے ڈرپ کوکو کافی زیادہ دھوڑ جا کے گرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فریزہ کو بھولتا ہے فریزہ اب میں اپنی اس فوم کا یوز کروں گا جس کے سامنے تمہاری یہ گولڈن فوم بھی کچھ بھی نہیں تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکو ٹرانس فوم ہو جاتا ہے الٹرا انسٹنکٹ میں اور پھر فریزہ اسے بھولتا ہے اگر میرے پاس یہ ڈرپ چیکٹ نہ ہوتی تب بات الاغ تھی تب ہو سکتا تھا کہ میں تمہاری اس فوم کو نہ ہرا پاتا لیکن اب میرے پاس ڈرپ چیکٹ ہے تو تمہاری یہ فوم بھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں تو پھر اس کے بعد ڈرپ فریزہ ڈرپ کوکو کو پانچ مارنے جاتا ہے لیکن گوکو آسانی سے فریزہ کے اس پانچ کو ڈوج کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈرپ فریزہ اور بھی کافی سارے پانچ ڈرپ کوکو کو مارتا ہے لیکن اس کا ایک پانچ بھی ڈرپ کوکو کو نہیں لگتا اور یہ دیکھ کے فریزہ کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ ایک بہت بڑا سا اٹیک ریئیٹ کرتا ہے اور وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے ڈرپ کوکو کے اوپر لیکن فریزہ کے اس اٹیک سے بھی ڈرپ کوکو کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کے فریزہ بولتا ہے جتنا میں نے سوچا تھا تم تو اسے کافی زیادہ سٹرونگ ہو تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکو بولتا ہے تمہیں کیا لگا تھا تم میری الٹرا انسٹنکٹ کو ہرا پاؤگی اس کے بعد ڈرپ کوکو ڈرپ فریزہ کو پانچ مارتا ہے اور ڈرپ کوکو کے اس پانچ سے فریزہ کی حالت حراب ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکو ڈرپ فریزہ کو بولتا ہے فریزہ وہ بات الگ ہے کہ تم میرے سے کافی زیادہ ویک ہو لیکن پھر بھی میں تمہارا پوٹینشل دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوں تم نے بس تھوڑی سی ہی ٹریننگ کی تھی اور تم بس تھوڑی سی ہی ٹریننگ سے اتنے زیادہ سٹرونگ ہوگے تو یہ بات سن کے فریزہ بولتا ہے کیا کہا کہ میں تم سے ویک ہو تمہیں کس نے کہا کہ یہ میری فائنل فوم ہے ابھی تک تو میں نے تم لوگوں کو اپنی نیو فوم دکھائی ہی نہیں تو یہ بات سن کے ڈرپ کوکو فیوچر ڈرپ کوکو اور اومنی کین گوکو تینوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں کیا کہا نیو فوم کیا فریزہ نے اتنے کم ٹائم میں ایک نیو فوم بھی انلوگ کر لی تو پھر اس کے بعد فریزہ ٹرانس فوم ہو جاتا ہے اپنی بلیک فوم میں اور اس کی یہ فوم دیکھ کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈرپ فریزہ ڈرپ کوکو کو پانچ مارتا ہے اور اس پار اس کا پانچ ڈرپ کوکو کو لگ بھی جاتا ہے اور یہ دیکھ کے ڈرپ کوکو بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ تو پہلے سے بہت زیادہ سٹرونگ اور فاسٹ ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد فریزہ بولتا ہے تم مجھے کیا بول رہے تھے کہ میں تم سے کافی زیادہ ویک ہوں لیکن اب تو تم میرے سے کافی زیادہ ویک ہو تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکھو بولتا ہے فریزہ تم نے اس ڈرپ چیکٹ کے ساتھ بس تھوڑی سی ہی ٹریننگ کی تھی اور تم نے ایک نیو فوم بھی انلوگ کر لی اور اب تم بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہو اگر تم اس ڈرپ چیکٹ کے ساتھ کافی سالوں تک ٹریننگ کرتے تاب تو تم پتہ نہیں کتنے زیادہ سٹرونگ ہو جاتے لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری فائنل فوم ہے تو پھر تمہیں ابھی میری پاور کا اندازہ نہیں ہے تو یہ بات سن کے فریزہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کیا کہا یہ تمہاری فائنل فوم نہیں ہے اگر یہ تمہاری فائنل فوم نہیں ہے تو جلدی مجھے اپنی فائنل فوم دکھاؤ تمہاری فائنل فوم بھی میری اس فوم کے سامنے کچھ بھی نہیں میں تمہاری اس فائنل فوم کو بھی ہرا دوں گا تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکو بولتا ہے اب بھی تو میں اپنی فائنل فوم کا یوز نہیں کروں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ہرانے کے لیے مجھے اپنی فائنل فوم کا یوز کرنا پڑے گا میری الٹرا انسٹنکٹ 3 ہی کافی ہے تمہیں ہرانے کے لیے تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکو ٹرانس فوم ہو جاتا ہے الٹرا انسٹینکٹ تھری میں اور اس کی یہ فوم دیکھ کے فریزہ ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے بس تم نے اپنے بال ہی بڑے کیے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے بال بڑے کر کر مجھے ہرا سکتے ہو تو پھر اس کے بعد فریزہ ڈرپ کوکو کو پانچ مارنے جاتا ہے لیکن ڈرپ کوکو آسانی سے فریزہ کے پانچ کو روک لیتا ہے تو یہ دیکھ کے فریزہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس کی فائنل فوم بھی نہیں ہے اور میں اس کی اس فوم کو بھی نہیں ہرا پا رہا تو پھر اس کے بعد ڈرپ کوکو ڈرپ فریزہ کو پانچ مارتا ہے اور پھر ڈرپ فریزہ کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے اور پھر لاسٹ میں ڈرپ کوکو کامے ہامے ہا کریئٹ کرتا ہے اور پھر وہ ڈرپ فریزہ کو مار دیتا ہے تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تینکس فار وچنگ